دوستو آپ کا سواغت ہے میرے یوٹیوب چینل دا اسپورٹ لینڈ میں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بیٹ کے ایولیشن کے بارے میں ایولیشن یعنی آج تک کرکٹ بیٹ میں شروعاتی سے جو جو بدلاؤ آتے رہے مطلب جیسے جیسے کرکٹ بدلاؤ کرکٹ بیٹ میں بھی بہت سارے بدلاؤ آتے گئے جی ہاں دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کرکٹ بیٹ کا پہلا شیپ اور سائز کیسا تھا اگر نہیں جانتے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو کرکٹ بیٹ ویلو نام کے ایک ٹائپ کی لکڑی سے بنتا ہے جو سب سے پہلے 1924 میں پتا چلا تھا موڈرن کرکٹ کا بیٹ ایک لمبے پیڈل جیسا دکھتا ہے جس میں سلینڈر شیپ کا ہینڈل ہوتا ہے جو کی گریپ کے لیے ضروری ہے لیکن ایسا بیٹ شروعاتی ٹائم پہ نہیں تھا شروعاتی ٹائم پہ کرکٹ بیٹ آج ایک ہاکی اسٹک کے جیسا بنتا تھا جی ہاں پہلے ہاکی اسٹک سے ہی کرکٹ کھیلا جاتا تھا ایسا بھی بولا جاتا ہے کہ جب پہلی بار کرکٹ کھیلا گیا تھا جب وہ ایک بھیڑ چڑھانے والے ڈنڈی سے کھیلا گیا تھا اور وہی کارن تھا جس کی وجہ سے ہاکی اسٹک کی جیسے بیٹ بننا سٹارٹ ہوا لیکن جیسے گیم آگے بڑھتا گیا اس سے نئے نئے رولز آتے گئے بیٹ کا شیف چینج ہوتا گیا جیسے کہ لور اسٹرمز اور انڈر آرمز بولنگ آئے جو کہ ابھی اللیگل ہے لیکن بولنگ اسٹائل میں چینج اور کرکٹرز کا پروٹیکٹی پیڈ نہ پہننا بھی کرکٹ بیٹ کے ایولیشن میں ایک انپورٹن رول پلے کرتا ہے کیونکہ بیٹ سے ہی ایک کرکٹر خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے اس لئے لوگوں کو لگا کہ بیٹ کا شیف چینج کرنا ہی بیٹر دہے گا اور ہمیں نیو شیف کا بیٹ ملا لیکن پرانے شیف کے بیٹ آج بھی لندن کے اوول میں رکھا ہوا ہے تو دوستو کیسا لگا جان کے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور ایسے ہی کچھ اور فیکٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں